تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آپ کے پودوں میں جو راک ہے اس کے کیا فائدے ہیں تو دوستو جو راک آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے تیار کی ہے اپلوں سے جو گھوبر کی اپلے ہوتے ہیں انہوں کو جلانے کے بعد اس طریقے کی جو راک ہے وہ تیار ہو جاتی ہے جو آپ کے پودوں کے لیے کافی بیسٹ ہے تو دوستو اگر لکڑی کی راک ہے وہ بھی اچھی رہے گی لیکن جو لکڑی ہے وہ پینٹ نہ ہو نورمل سیمپل جو لکڑی ہے وہ ہونی چاہیے جو اس کے کولے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ جو ہے کولوں سے راک تیار کر سکتے ہیں تو دوستو جو راک کے فائدے ہیں آج کی ویڈیو میں پروپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کے پودے اچھی گروت کریں گے تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب چھوٹ کر لینا تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پودوں کے اوپر جو مروڑیا روگ ہے وہ لگ جاتا ہے جیسے کی پودوں کی پتیاں ہوتی ہیں وہ کرلی سی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس سے پودہ اچھی گروت نہیں کرتا جی میرے گلاو کے پودے ہیں اور گلاو کے جو پودے کی پتیاں وہ جلدی جو ہیں وہ کرلی سی ہونے لگتی ہیں جیسے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو انسیکٹو ہوتے ہیں جو آپ کے پودے کے اوپر ہاوی ہو جاتے ہیں جو آپ کے پودے کو اچھے سے وڑنے نہیں دیتے کیڑے ہوتے ہیں جو پودوں کی پتیوں کی نیچے لگ جاتے ہیں یا سپیڈر میڈز ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پودہ آگے نہیں بڑھ پاتا پودے کو جو بماری ہے وہ لگ جاتی ہے تو راہ کے آئے کی وہ بیسٹ کم کرتی ہے جتنے بھی آپ کے پودے کو انسیکٹر لگے ہیں انہیں بلکل کلے کر دے گی آپ نے کرنا کیا کہ جس طریقے سے دیکھئے میں پتوں کی اوپر جے راک ڈال رہا ہوں آپ نے اسی طرح سے پتوں کی اوپر راک کو ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پودہ خراب نہیں ہوگا لیکن جو اس کی سمیل ہے اس سے جتنے بھی انسیکٹیں وہ دور بھاگ جائیں گے اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو کیڑے ہیں جو انسیکٹیں ان کی جو پکڑے وہ اتنی مجبوط نہیں رہے گی پتیوں کی اوپر جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسرا جو فائدہ ہے راک کا وہ جے ہے کہ اگر آپ کے پودے میں کیلسیم کی کمی ہے تو اسے بھی یہ بہت زلدی پورا کر دیتی ہے تو آپ ایک گمبلے میں 20 گرام جو راک ہے وہ دے سکتے ہیں اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ویچی ٹیور سوژیاں لگائی ہیں دنیاں پر دینا بغیرہ لگایا ہے تو اس میں بھی آپ جو یہ راک ہے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ کافی انسکت لگتے ہیں یہ اورگینک ہے اور آپ کے پودے کی کروٹی بھی اچھی کرے گی اور کوئی بماری بھی جو ہے ویجی ٹیبل میں سبجیوں میں لگنے نہیں دے گی اور جو آپ اپنے جو آپ کے پلانٹس ہیں فلاورنگ پلانٹس ہیں جہاں پھر آٹو پلانٹس ہیں جنہ کی اوپر کرلی پتیوں ہو جاتی ہیں انسکت لگ جاتے ہیں ان سے بھی آپ کے پودے کو بچاتا ہے اور ایک فائدہ راک کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گملے میں لگے ہوئے پودے کو فانگس لگ جائے تو وہ بھی آپ گملے میں ڈال سکتے ہیں اس سے دوستو فانگس جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اگر کیلسیم کی کمی ہے اسے بھی پورا کر دے گا اگر آپ کے پودے کی پتیاں پیلی ہو کے گر جاتی ہیں تو کیلسیم کی کمی کے کارن بھی ہو سکتا ہے تجھے کیلسیم کی کمی کو بھی پورا کر دے گی جو راک ہے راک آپ کے پودوں میں بہت اچھے سے کام کرے گی راک جو ہے وہ آپ کے پودوں میں بہت اچھے سے کام کرے گی اور ایک اور سب سے بڑا فائدہ اگر آپ کے پودے اچھے سے نہیں چل رہے اگر آپ کے گملے کی جو مٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو بھی آپ راک جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ راک میں کافی زیادہ نیوٹریشن ہوتے ہیں جو آپ کے پودے کی جو گروت ہے اسے بڑھا دیں گے جو آپ کے پودے کی جو گملے کی مٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اسے بھی صحیح کر دیں گے تو آپ راک کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تین سے چار فائدے ہیں جو آپ کو راک سے ملیں گے اور جو راک ہے جو آپ کو بالکل فری میں مل جائے گی آپ کا کوئی پینسہ نہیں لگے گا اپلے آپ کو مل جائیں گے گاؤں میں تو جو عام ہوتے ہیں سہر میں بھی مل جاتے ہیں اپلوں کو جلانے کے بعد جو جو راک ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اسے آپ منت میں ایک بار اپنے پودوں میں 20-20 گرام جیوز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا کوئی اور بھی کوچن ہے تو آپ ضرور کرنا اس کا آپ کو جو رپلائی ہے وہ ضرور ملے گا تو یہی تھی آج کی سوٹی سی بیڈیو جس میں آپ کو بتایا کہ راک کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیسے آپ فنگس سے بچا سکتے ہیں راک سے پودے کیسے آپ انسیکٹ سے بچا سکتے ہیں اور دوسرا جو مروڑیا روک ہو جاتا ہے تو آپ پتیوں کی اوپر استعمال کر کر راکہ وہ بھی آپ اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب چلوڑ کرنا تو بھائے ٹیک کیار ہیپی گھڑنے